ساون اپنے رنگ دکھانے لگا باغوں کی شہر میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ساندھا گلشن راوی شام نگر جیل روڈ اور گل برک میں رن چھم بادل برسنے سے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹیا مہت میں موسمیات کی وقفے وقفے سے مزید بارش کی پیش کوئے مونسون بارشوں کا سلسلہ 6 اگستہ کر رنگ جمائے گا ممکنہ سلاوی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ ایلرٹ ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی کنٹرول رومز میں سٹاف کو ایلرٹ رکھا جائے بارش کے دوران شہری بھی احتیاطی تعدابیر اختیار کریں بارش کی وجہ سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر تقنیقی خرابیوں اور ٹرانسپارمن خراب ہونے کی شکایات بڑھ گئیں ایلانیا اور غیر ایلانیا بجلی کی بندش نے شہریوں کے زندگی اجورن بنا دی معمولاتیں زندگی متاثر شہریوں کا کہنا ہے بجلی آتی نہیں اور بل ہر ماں بڑھ کر آ جاتے ہیں جو آئینی اور قانونی نقاط اٹھائے گئے ہیں آنریبل جج صاحبان کی طرف سے ان کا اڈریس ہونا انتہائی ضروری ہے اور انہوں نے جو آئین کے آرٹیکلز کو معتل کرنے کے حوالے سے بات کی ہے کہ معتل کر کے عمل درامت ہوگا یہ بہت بڑا لیگل فریمورک کی اوپر ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے طریقہ انصاف تو سرے سے موجود نہیں تھی نہ عدالت میں نہ کہیں اور تو کیا اسی درخواست کے تحت اتنا بڑا ریلیف بن مانگے بن آئے دیا جانا چاہیے تھا مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ آئینی حدود سے باہر ہے سپریم کورٹ کے دو ججز نے اختلافی نوٹ میں بہت وزنی سوالات اٹھائے وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارر کی گھنگرج کہا پی ٹی آئی کی درخواست ہی نہ فریق فیصلہ کیسے ان کے حق میں دیا دو ججز کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو سیٹے دینا آئین توڑنے کے مطرات وزیر اعلیٰ پنجاب کی پروگرام اپنی چھت اپنا گھر پر تیزی سے کام جاری تین موڈلز کی اصولی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز چودہ اگست کو پروگرام کا افتتہ کریں گی وزیر اعلیٰ نے پروٹ پر کرز حاصل کرنے والوں سے سرویس چارجز لینے سے بھی رکھ دیا پاکستان تحریک انصاف کا پانچ اگست کو سوابی میں جلسہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کانسل کے ارکام بھی شریک ہوں گے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر اور انفرمیشن سیکیٹری پی ٹی آئی پنجاب شاکت محمود بسرہ جلسے میں شرکت کریں گے تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آئندہ ہفتے بلا لیا گیارہ اگست کو ہونے والے پنجاب اسمبلی اجلاس کے بارے میں مشاورت کی جائے گی مخصوص نشستوں پر نامزد ارکین اسمبلی کی حلف برداری کے بارے بھی مشاورت ہوگی محکمہ صحت نے کسی بھی ڈاکٹر کی پرائیوٹ پریکٹس پر پابندی آئید نہیں کی صبح وزیر صحت فاچر امران نظیر کا وضاحتی بیان کہا سرکاری حسبتالوں میں شام کی اوقات میں پرائیوٹ پریکٹس کرنے کی ہدایت کی ہے سرکاری حسبتالوں میں ڈاکٹرز کی شام کی اوقات میں پرائیوٹ پریکٹس سے مریضوں کو بہترین سہولت ملے کی انجمن تاجران کا مہنگی بجلی تاجر دوست سکیم کی خلاف کل احتجاج مظاہرہ کا اعلان احتجاج مظاہرہ کل شاہ عالم شوس مارکٹ کے باہر کیا جائے گا انفرمیشن سیکیٹری انجمن تاجران حافظ شیخ علاو دین نے کہا احتجاج مظاہرے میں شہر کے تمام مارکٹس کے صدور جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے کہتے ہیں کہ جنت میں چراغا نہیں ہوتا لاہور سمیت ملک بھر میں یوم شہدائے پولس آج منایا جا رہا ہے پولس کے چاک و چابند دستوں کی شہدہ کی یادگاروں اور قبروں پر سلامی سینئر پولس افسران کی شہدہ کے اہل خان اور بچوں سے ملاقات شہدہ کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اس پی کینٹ کی شہید علی رضا اور غلام مرتضی کی قبروں پر حاضری اویس شفیق نے پھولوں کی چادر جڑھائی اور فاتحہ فانی کی کہا اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدائے پولس قوم کا سرمایہ ہے یوم شہدائے پولس ریلویز پولس کی آٹھ ڈیویزنز میں خصوصی تقریب کا انکات شہدہ کے لواحقین میں چیک تقسیم اور گلدستے پیش کیے گئے افسران کی شہدہ کی قبروں پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی فاتحہ خانی کی سلامی بھی پیش کی گئی خونے دل دے کر نکھاریں گے رخِ برگِ گلاب ہم نے گلشن کی تحافظ کی قسم کھائی ہے پنجاب سیف سرگیز آتھارٹی میں یوم شہدائے پولس پر تقریب فاتحہ خانی کی شہدہ کے دردات کی بلندی اور ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی وزیراعلا مریم نواز کا شہدہ پولس کی عظیم قربانیوں کو سلام کہتی ہیں چار اگست کا دن شہدہ کی یاد دلاتا ہے وہ قوم سرخروح ہوتی ہے جو شہدہ کی تقریب کرتی ہے ہر شہید کے خاندان کی دیکھ بال اور خدمت کا فریضہ پوری طرح سے نبھائیں گے شہدہ پولس جورت اور بہادری اور ملک اور قوم سے وفا کے پیکر ہیں آئی جی ڈاکٹر اسمان انورکار شہدہ پولس کو خراج عقیدت کہا کہ شہدہ کی فیملیز کی فلاح و بیبوت کا مکمل خیال رکھا جائے گا آج کے دن شہدہ کے خاندانوں کے ساتھ تجدید احد کا دن ہے محکمہ پولس کے شہدہ اور غازی ہمارا فخر اور ماند ہیں سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کا یوم شہدہ پولس پر پیغام کہا شہدہ کی یادیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ تازہ رہیں گی لاہور پولس کے تین سو تین تیس شہدہ نے اپنی جانیں مادر وطن پر نچھاور کی ڈی آئی جی اوپریشنز محمد فیصل کامران کا یوم شہدہ پر پیغام کہتے ہیں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کو خراجے تحسین پیش کرتا ہوں آج کا دن شہدہ سے تجدید وفا کا دن ہے لاہور پولس شہدہ کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی ہم بحیثیت قوم اپنے شہدہ کی لازوال قربانیوں کے مقروض ہیں ایڈیشنل آئیچی ٹرافک پنجاب مرزا فاراندیک کا پیغام کہا شہدہ پولس ہمارے اصل ہیروز ہیں پوری پولس فورس ہر موقع پر شہدہ پولس کے لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے شہر میں گرا فروشی کا بزار گرم چکن سبزیوں اور پھلوں کی منمانے نرخ پر فروخت ادرک پانسو نووے لحسن چار سو پیاز ایک سو دس اور ٹماٹر سو روپے کلو میں فروخت مرگی کا گوشت پانسو چراموے روپے کلو ہو گیا انڈو کی فیدرجن قیمت دو سو سٹھ سٹھ روپے مقرر سیف تین سو اسی انگور تین سو ساٹھ خوبانی اور آڑو دو سو بیس روپے کلو تک دستیا شیئر پرسن پرائز کنٹرول ٹاسک فورس کا مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ سلمہ بٹ نے سٹورس میں ڈی سی کاؤنٹر پر اشیر ضروریہ کی سپلائی اور قیمت کا جائزہ لیا روٹی اور نان بانوں کو سرکارے نرخوں پر فروخت یقینی بنانے کی ہدایت پنجاب میں پچاس لاکھ اکر پر دھان کی کاشتہ حدف مقرر رمہ سال پنجاب میں پینسٹ لاکھ اکر رگبے پر دھان کی کاشت متوقع سیکرٹری زراعت کے مطابع پنجاب میں اب تک ساٹھ لاکھ اکر رگبے پر دھان کی کاشت ہو چکی ہے جشن آزادی کی آمد آمد شہر میں سب سہلالی پرچموں کی بہار آگئی جگہ جگہ سٹالز سچ گئے بچے بیچیز چشمے ائر بینڈز سجاوہ کی سمان اور جھنڈوں کی خریداری میں مصروف پاکستانی پرچم سے ملتے جلتے سپیشل آزادی گریسز کی سٹالز پر رش لگ گیا نشے کے لیے پیسے کیوں نہیں دیے کانا میں بدبخت بیٹے نے اپنی جنت جار دی ماں کو ڈنڈے اور چھری کے وار سے قتل کر دیا کانا پولس کے مطابق مقتول رزیہ کو ملزم نے ہاتھ باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا پولس نے ملزم عبداللہ کو گرفتار کر دیا تعلیمی ادارہ میں کرکٹ کے فیروگ اور انفروسٹرکچر کو بہتر بنانے کا فیصلہ سکولز کالیجز اور یونیورسٹیز میں ٹورنمنٹ اور لیگز کروائی جائیں گی پی سی بی ہائر ایڈگیشن اور سی ٹی اے کے ماہ بین مہادوں پر دستخد چیئرمن محسن نقوی بھی تقریب میں شریک آئی سی سی نے چیمپینز ٹرافی دو ہزار چوبیس کے بجٹ اور شیڈول کا اعلان کر دیا اختتاہی اور اختتامی تقریب کی تجویز منصور شدہ بجٹ میں شامل تمام شیڈول ٹیموں کے بورٹس کو بھیجوا دیا گیا شیڈول میں میچز کے اوقات وام اپ میچز سمیت سرگرمیاں شامل شہر کے ریلوے ہیڈکوارٹرز میں سجا کراتوں کا میلہ نیشنل ڈریم کپ کراتے فیسٹیول میں مختلف کیٹیگری میں پانچ سے ساٹھ سال کے کھلاریوں نے حصہ لیا ایونٹ میں شرکت کرنے والوں میں خواتین نے بھی حصہ لیا شہر کے اٹھالیس سے زائد پارکوں کو سطح زمین سے نیچے کرنے کا کام جاری ایم ڈی واسا غفران احمد کا شہر کے مختلف پارکوں کا دورہ کہا کہ مطالقہ محکموں کے درمیان معصر رابطہ کاری کو یقینی بنایا جائے تمام حفاظتی تطبیر کو محلوز خاطر رکھا جائے رکاوٹوں سے پاک ہوگا اب شہر کا ہر راستہ تجاوزات مافیا کے خلاف بلدیہ عظمہ لاہور کا ایکشن جی ٹی روڈ شادرہ میں انصدا دے تجاوزات آپریشن دس ٹرک سامان قبضے میں لے لیا ضبط شدہ سامان بلدیہ عظمہ کے ریگولیشن سٹور میں جمع کرا دیا گیا موسیقی